السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میری طرح آپ لوگوں نے بھی کئی بار فیس بک پر دیکھا ہوگا کہ ایک کسی مولوی کی تصویر لگائی ہوتی ہے یا کسی طالبان کی ایک قرآنی تصویر لگائی ہوتی ہے اور وہ ایک عورت کو مارتے ہیں اور پھر اوپر ایک لمبی تحریر لکھی ہوتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کو ظلیل کیا جاتا ہے اور مطلب کہ وہ مکمل جو تحریر ہے وہ اسلام کے خلاف لکھی ہوتی ہے اور ایک تصویر کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے اس میں اور حالانکہ یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کیا پیش آیا ہے یہ سچ ہے یا جوٹ ہے لیکن اس طرح کے ہزاروں پروپیگنڈے جو ہے وہ روزانہ سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف ہوتے ہیں تو اسی حوالے سے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ڈاکٹر زاکر نائکی تو پھر میں نے سوچا کہ ان سے بہتر جواب کوئی نہیں دے سکتے تو آئیے ڈاکٹر زاکر نائکی یہ خوبصورت ویڈیو ہم سب ایک ساتھ دیکھتے ہیں عام سوال جو گہر مسلمان اسلام کے متعلق کرتے ہیں وہ ہے کہ اسلام خواتین کو ظلیل کیوں کرتا ہے ہجاب میں رکھنے کے بعد ہجاب کے وجہ سے ہجاب فرض کہنے کے وجہ سے اسلام خواتین کو ظلیل کیوں کرتا ہے اور اس کا جواب جاننے کے لئے ہمیں ہسٹری تحریک پڑھنے پڑے گی کہ بیبلونین سیویلائزیشن کے دور میں جب ایک مرد خواتین کا قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کے بیوی کا قتل کیا جاتا تھا یہ اس ٹائم کا قانون تھا ایٹ ڈی ٹائم آف گریک سیویلائزیشن گریک سیویلائزیشن کے دور ان کا فرصفہ تھا ایک عورت تھی جس کا نام تھا پینڈورا جو جو ذمہ دار تھی سارے معاشرے کے برائی کے لئے سارے معاشرے کی برائی کی جڑ تھی عورت گریک سیویلائزیشن میں اس کے بعد گریک سیویلائزیشن میں عورت کو صرف استعمال کیا گیا جاتا تھا ہم بسٹری کیلئے اور ٹھیکا جاتا تھا رومین سیویلائزیشن میں بھی عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی اپنے حوص پورے کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا ہم بسٹری کیلئے اور عورت کو پھیکا جاتا تھا ایجیفشن سیویلائزیشن میں کہا جاتا تھا کہ عورت شیطان کا ہتھیار ہے عرب ممالک میں قرآن نازل ہونے کے پہلے اکثر جب عورت پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفنائی جاتا تھا الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ گلچ چیز بند ہو گئی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے اس دیش ہندوستان میں اب تک لڑکی پیدا ہونے کے بعد اس کا قتل کیا جاتا ہے اسلام سب سے پہلا واحد مذہب ہے جس نے خواتین کو حقوق دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسان ہے جو خواتین کی عزت کو بڑھایا لیکن خواتین کو حقوق دینے کے بعد عزت بڑھانے کے بعد طریقہ بھی دکھلایا گیا کس طریقے سے وہ اپنی عزت کو برقرار رکھے اسی لئے حجاب کہا گیا اکثر مقررین اکثر مقررین کہتے ہیں اسلام میں خواتین کا حجاب اسلام میں خواتین کا حجاب لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں اس کے بعد عورت کے حجاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں کہ اے مومنوں جب بھی آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں تو اپنی نظر نیچے کرو اور اور اپنی حفاظت کرو انہیں جب بھی کوئی مسلمان آدمی کوئی لڑکی یا خواتین کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے نظر نیچے کرنا چاہیے ایک وقت ایک مسلم لڑکا ایک لڑکی کو گھوڑ رہا تھا تو میں نے اسے کہا بھائی صاحب لڑکی کو گھوڑنا منا ہے تو اس نے کہا ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے میں نے ابھی تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں جب انہیں کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر گلتی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو پھر سے وہ لڑکی کو مت گھوڑو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دس منٹ تک بینائے پل کے جب کھائے بینائے میں دس منٹ تک لڑکی کو گھروں گا اور کہوں گا کہ میں نظر پوری نہیں ہوئی اس کے بعد اس کے فوراں بعد اگلی آیت میں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس میں لہترہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو مومن عورتوں سے کہہ دو مومنہ سے کہ وہ اپنی نظر کو نیچے کرے اور اپنے سر کا پلو اپنے چھاتی پہ ڈھاکے اور اپنے زینت کا اذان نہ کرے صرف وہ جو عام طور پہ ظاہر ہوتے ہیں سوائے اپنے شوہر کے اپنے والد کے اپنے بیٹے کے اور ایک فرشت ہے محرم کی جس کے سامنے وہ ہجاب کو ریلیکس کر سکتے ہیں درہا کم کر سکتے ہیں اسلام میں ہجاب کے چھے نکتے ہیں سب سے پہلا مرد کے لیے نیکسٹنٹ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک خواتین کے لیے سارا جسم ڈکھا ہونا چاہیے صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھلی تک دیکھ سکتا ہے کئی علماء کہتے ہیں کہ چہرہ بھی ڈکھا ہونا چاہیے دوسرا نکتہ یہ پہلا نکتہ مرد اور عورت میں ایلادہ ہے باقی پانچ نکتے پو بہو وہی ہے دوسرا نکتہ دوسرا پوائنٹ کہ کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے اتنے مہیم اتنے خفیف نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے ثروع دیکھ سکے نمبر تین کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ بدن بدن کا نقشہ دکھے نمبر چار کپڑے اتنے بھڑکی لینے ہونا چاہیے تاکہ دوسری جنس متاثر ہو نمبر پانچ کپڑے دوسرے مذہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے نمبر چھے کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے یہ چھے نکتے ہیں ہجاب کے لئے اور اس کے باوجود ان نکتوں کے علاوہ یہ کپڑے کا ہجاب ہے اس کے علاوہ ہجاب کے دائرے میں یہ بھی آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں کس طریقے سے آپ چلتے ہیں کس طریقے سے آپ سوچتے ہیں ہجاب آنکھوں کا ہجاب ذہن کا ہجاب دل کا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آزاب میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 69 میں سورہ آزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 69 میں کہ اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے اپنے بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ بہار جائے تو جلباب اوڑ لے تاکہ وہ پہچانی جائے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہیں کرے ہجاب کا اہم مقصد دیا گیا قرآن مجید میں سورہ آزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 69 میں آپ ہجاب پینو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے کہ آپ ایک نیک عورت ہے آپ ایک موڈسٹ عورت ہے اور آپ کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ ہو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر گجرات میں یا لے لو اس شہر یا گاؤں میں اس کا نام لوگ کے سمی ہیں اگر دو بہن دو بہنیں دونوں خوبصورت دونوں جڑوا بہنیں ہیں ہوں بہو خوبصورت بہت خوبصورت اگر اس شہر میں چل رہے ہیں گلی میں چل رہے ہیں اور ایک بہن پین رہی ہے اسلامی لباس ہجاب سارا بدن رکھا ہوا صرف چہرہ اور ہاتھ ہاتھلی تک دکھا ہے اور دوسری بہن پین رہی ہے مغربی لباس شوٹ منی سکٹ اور لو نیک گلہ ایک دم نیچے تک اور دونوں چل رہے ہیں ساتھ میں اور گلی کے کونے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہے لڑکی کو چھڑنے کے لئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سے لڑکی کو چھڑیں گا وہ جو اسلامی ہجاب پینی ہے کہ وہ جو مغربی لباس شوٹ اور منی سکٹ پینی ہے کون سے لڑکی کو چھڑیں گا کون سے لڑکی کو چھڑیں گا منی سکٹ ماشاءاللہ یہ سوال عام جواب ہے اس کے لئے کوئی نام کی ضروعت نے کوئی بھی انسان بولیں گا کہ وہ لڑکی جو منی سکٹ پینی ہے شوٹ پینی ہے نیک نیچے ہے اسے چھڑیں گا اسی لئے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہجاب پینو تو کہ لوگ آپ کے عزت کریں آپ کو پہچان سکے اور آپ سے کوئی چھڑکانی نہ کر سکے اور اس کے بعد اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اگر کوئی مرد عورت کا بلاتکار کرتا ہے زنا بالجبر کرتا ہے ریپ کرتا ہے اس کے لئے سزا موت گیر مسلمان کہیں گے سزا موت اتنا سخت پنشمنٹ اتنا سخت پنشمنٹ اسلام کٹھور مذہب ہے بے رہم مذہب ہے جب میں پوچھتا ہوں گیر مسلمانوں سے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے آپ کی ماں کا کوئی بلاتکار کرتا ہے زنا بالجبر کرتا ہے اور اگر بلاتکار کرنے والے مرد کو آپ کے سامنے لے آیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے حاکم بنایا جاتا ہے قاضی بنایا جاتا ہے اور پوچھا جائیں گا آپ اس کو کیا سزا دیں گے تو سو فیصد گہر مسلمانوں نے مجھے کہا میں اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا کچھ مسلمانوں نے کہا میں تو اس کو تلپا تلپا کے ماروں تو آپ کے ماں کے ساتھ کوئی بلاتکار کرتا ہے تو آپ کو اسے سزا موت دینے کا ہے دوسری ماں کے ساتھ بلات پار کہتا ہے آپ کے سزا موت کٹھور کٹھور سزا ہے کیوں جی تو ویڈیو اس پر ختم ہوئی کاشکہ یہ تھوڑی اور لمبی ہوتی اور میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کے اگر اور اچھی ویڈیوز ڈاکٹر زاکر نائک کی ہو تو وہ بھی اپلوڈ کروں لیکن جو پہلی کچھ باتی تھی ڈاکٹر زاکر نائک نے جو کی دوستوں کے گریگ سیولائزیشن اور رومن ایمپائر میں اس دور میں اور عرب میں بھی اسلامانے سے پہلی عورتوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا تو وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ والا دور اور اس دور میں عورتوں کے ساتھ ہونے والا صلوق اس کو آج بلکہ آج بھی یورپ میں جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو تو کوئی بھی مطلب کہ ایکسپوز نہیں کرتا کوئی بھی پوسٹ نہیں کرتا لیکن اگر کسی علاقے پر کسی جگہ پر کوئی مولوی یا کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے یا ایک تصویر اس طرح وارل ہو جائے تو وہ منٹوں میں اور سیکنڈوں میں دنیا پر کے گروپ میں وہ شیئر کی جاتی ہے تو یہ بھی ایک افسوس کا مقام ہے اور اس کے علاوہ اگر یوٹیوب پر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر زاکر نائے کا ایک افیشل چینل ہے اس کے ابھی تک صرف دو میلین ہی سبسکرائبرز ہے تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ ہماری جو اپنی جو نسل ہے ہمارا جو معاشرہ ہے ان کو بھی اس جیسے ہیرے جیسے علماء کی قدر نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی ایک معمولی سے سنگر کو بھی دیکھ لیں یا ایک عام سے گانے کے یا سونگ کو دیکھ لیں تو اس پر میلینز ویوز آتے ہیں ان کو لوگ شیئر بھی کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق پر جو لوگ ہوں گے وہ کم ہوں گے تو وہ مطلب کی جھوٹے ہوں گے بلکہ ہمیشہ حق پر جو لوگ جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں اور ڈاکٹرزا کی اتنا ہے کہ یہ ویڈیو مجھے بہت زیادہ پسند آئی اور اس میں مطلب کہ مزا کے ساتھ ساتھ کافی خوبصورت حقائق بھی ڈاکٹرزا نے بیان کی تو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کوئی رائے ہو تو کمنٹ ضرور کریں شکریہ و السلام